آپ دیکھ رہے ہیں رویل پتری کا کو تعلیم کے اندر آگے بڑھانا ہوگا اور وہ بھی ان کی جو ہے ہائر ایڈیوکیشن کی طرف لانا ہوگا اسکول ایڈیوکیشن میں چونکہ ڈراب آؤٹ بہت ہے اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پچھرتا جا رہا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بچے اوپر کے لیول پہ آگے ہیں ان کے لیے آگے کی تعلیم کا انتظام ہو پروفیشنل ایڈیوکیشن حاصل کریں تیکنیکلی ساؤنڈ ہو تاکہ ان کو اس کی وجہ سے ملازمت ملے اور آگے بڑھیں جب تک مسلمان بچوں کو جوب کے قابل نہیں بنایا جائے گا انہیں جوب نہیں ملے گا اور جب جوب نہیں ملے گا تو مایوسی زیادہ تاری ہوگی اور ہم ایمپاورمنٹ کا نعرہ لگائیں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا اسی لئے کانفرنس نے نقد کی گئی ہے کہ رائیستان میں مہنازاد یونسٹی جوتپورجستہ سے قائم کی گئی ہے ویسے تین یونسٹی یا چاہپور اجمیر کوٹا میں اور کھولی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے مواقع مل سکے پروفیشنل ایجوکیشن کی تعلیم کے مواقع مل سکے شکریہ محمد عطیق چیئر پرسن مہران آزاد یونسٹی جوتپور سر میں بہت اپنی بات کو مقتصر سے رکھتے ہوئے یہی سندج دینا چاہوں گی کہ جب وومن ایمپاورڈ ہوگی تو ہی اس دیش میں کچھ ہو سکتا ہے یا اس دیش کی ترقی کا ایک سب سے بڑا اہم مددہ جو ہے وہ آج یہی ہے آج اگر وومن ایمپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وومن ایمپاورمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بس عورت کو گھر سے بھائر نکال دیا جائے دات ایس نوٹ وومن ایمپاورمنٹ وومن ایمپاورمنٹ مینز اس کو اس کی صلاحیت کو پہچان کہ اس کو وہ پڑوان چڑھایا جائے دات ایس وومن ایمپاورمنٹ آپ کیا لگتا ہے کس لیے ہمارے سوسائیٹی میں بھی ملٹپل کوز ہیں جو ہم لیبل کرنا چاہے میں اس کے لیے آپ کے ایک بڑا سا لیکچر بھی دے سکتی ہوں بٹ میں یہ ہی کہوں گی کہ سر ہر فیملی یونٹ اپنے اپنے یونٹ کو اپنی بیسیک نیسیسٹی کو اور آدمی اور عورت اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی وومن ایمپاورمنٹ ہوگا سر ہم صرف عورت کو اکیلے کو ذمہ دار نہیں بول سکتے نہ ہم آدمے کو بول سکتے ہیں تو جو کرییٹر جس نے ہم کو بنایا اس نے عورت اور آدمی کی ذمہ داری جو ہے کمپیٹیٹیو لیول پر نہیں رکھی کمپلیمنٹری لیول پر رکھی جب عورت کی چیز سمجھ جائے گی اور آدمی بھی اس چیز کو ریسپیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہت جلدی بندہ اپنے فیل کر سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر آئیشہ قریش